پاکستان میں بھارتی کرونا وائرس پھیلانے کی خوفناک سازش بھارت نے کرونا وائرس کی شکار خاتون کو جانی ریپورٹ پر پاکستان بھیج دیا واغا پر بھارتی وقت میں شامل خاتون میں کرونا وائرس کی تشخیص متاثرہ خاتون کو فوری کرنٹینہ ہونے کی ہدایت خاتون بھارت سے کرونا نیگٹیو ریپورٹ لے کر پاکستان گئی تھی بھارتی صحافی گیتا موہن کا ٹویٹ کیا بھارت میں جانی کرونا منفی ریپورٹ بنتی ہیں سوالات اٹھ گئے سندھ میں کرونا صورتحال سنگین پابندیوں میں دو ہفتے کی توسیع کاروباری سرگرمیاں شام چھائے بجے بند کرنے کا حکم شادی ہال سیاحتی مرافعز سی بیو ہاکس بے بند سکول کھلنے کا فیصلہ کرونا صورتحال بہتر ہونے پر ہوگا کراسی میں سکھ لوگ ڈاؤن پر وار ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے اٹھاسی امواد چار ہزار ساتسون نئے کیسز ریپورٹ مجموعی کیسز میں تریفن پیسد کیسز سندھ میں سامنے آئے ملک میں چوبیس مئے سے ایسو پیس کے ساتھ سیاحت کی اجازت سیاحتی مقامات پر جانے والوں کا تندرست ہونا لازمی کرات ان سی او سی کی گائیڈ لائنز ہوتیلز اور گیسٹ ہاؤس انتظامیہ کو مہمانوں سے کرونا منفی ریپورٹ لینے کی ہدایت بیرونے ملک سے آئے مسافروں کو ٹیسٹ کرنٹینہ اور ویکسینیشن کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا لندن میں نواز صوریف پر حملے کی کوشش کا ڈراؤپ سین معاملہ میاں امران اور ناصر بٹ کے درمیان پینتیس ہزار ڈالر کے لین دن کا تنازہ نکلا حسن نواز کے دفتر میں آنے والے افراد سائیویٹ ریکوبری یونٹ کے ارکان تھے وہ ناصر بٹ کو نوٹیس لینے آئے تھے نواز صوریف یا حسن نواز کے لیے نہیں آئے تھے چھوٹے موٹے اختلافات ہو جاتے ہیں امران خانچ کے قیادت اس میں سب بھی کرتے ہیں علی زفر کی ریپورٹ پر ترین گروپ کو بھی اور ہمیں بھی اعتماد ہے وزیر اطلاع صوریف کی ترین گروپ کے رہنماؤں کے حملہ میڈیا سے گفتگو کہاں امید ہے اب اپوزیشن کی لڑیاں ختم ہو جائیں گی نواز نے کہا کہ وہ وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں نظیر چودری کہتے ہیں بیریسٹر اور ریزفر کی ریپورٹ پبلک ہونی چاہیے اس سال چار فیصد سے زائد معاشی گروپ کی شرح حاصل کر لیں گے مارچ میں تین آشاریہ دو ارب کی ریکارڈ برامدات کی آج ذر اموادلہ کے ذخائر 23 ارب ڈالر ہیں مفاق وزیر حماد اظہر کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں شہباز صریف معاشی ترقی دیکھ کر گھبرا گئے یہ ساتھ دار کے نہیں حقیقی آداد و چمال ہے معاشی ترقی کی رفتار میں مزید اضافہ کریں گے کراسی میں بجری کا بڑا بریک ڈاؤن جام شورو لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہائی تینشن لائن کرپ کر گئی چالیس گروڈ اسٹریشن سے شہر کو بجری کی فرامی معطل ہو گئی کیا الیکٹری کے جانب سے بحالی کا کام جاری مختلف علاقوں میں بجری کی سپلائے بحال کر دی گئی اور پنجاب اور سندھ کے کئی علاقے آندھی کی ضد میں کہیں گرد و غبار کا طوفان کہیں موستہ دھار بارش سرگودہ میں آندھی کے بارش دیواز گرنے سے دو بچے جا بہا کیک زخنی کئی شہروں میں درخت اکھڑ گئے لاور سمیت مطابد شہروں میں بجری کا نظام درہم برہم کراچی گنشن حدیب میں بوندہ باندی ہیڈلائنز آپ نے جانی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کسی کی خبر کیلئے وزٹ کیجئے بولنیوز ڈاٹ کام ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام نیشنل دیبیٹ دیکھتے رہیے بولنیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے